بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اگدو تیری بلوستان کی طرف سے میڈیا سے تعلق رہنے والے تمام صافی برادری کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ محدود ماحول میں یا ہمیشہ کہا جاتا ہے محدود وسائل میں لیکن صحفت کے لیے جو ماحول کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کی بنیاد پر محدود ماحول کہوں گا محدود ماحول میں اپنے شہر کے ارمہ سائل اور ہر عوامی معاملے کو اجادر کرتے رہے ہیں اور خاص طور پر 26 دسمبر 2022 سے شہر گوادر میں جو ظلم و بربریت گوادر کے عوام پر ڈھایا گیا اسے ملکی میڈیا تک پہنچانے میں بسٹر گوادر کے تمام صافی انہیں ایک کلیدی کردار ادا کیا آج حق دو تیری بلوستان کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم حکومت بلوستان اور وفاقی حکومت کو حتمی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ مولانا اہدائیت رحمان بلوچ کو فوری طور پر ریاح کیا جائے مولانا اہدائیت رحمان سمیت حق دو تیری کے تمام کارکنام پر سیاسی اور انتقامی کیسز ختم کیے جائیں اور حق دو تیری بلوستان کی چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درامت کیا جائے حکومت بلوستان مولانا اہدائیت رحمان بلوچ کو جیل میں قید کر کے اپنی ناکامیوں اور ناکامیوں کو چھپانے کی جو ناکام کوشش کر رہے ہیں وہ چھپ نہیں سکتے بلوستان حکومت کی ناکامی سے بلوستان کے وسائل کو لوٹ بیج کر اپنی جیب بھرنے کی حقیقتوں سے بلوستان کا ہر بچہ واقف ہے مولانا اہدائیت رحمان بلوچ کو پابند سلاسر رکھ کر سب اچھا ہے کہ ڈلڈورہ پیٹنے والی بلوستان حکومت عوام و ناس کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے بلوستان گورنمنٹ اپنی اخلاقی حیثیت بطور صوبہی ایڈمنسٹریٹر کھو چکی ہے بلوستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ورنہ پینسٹھ دنوں تک بیٹے ہوگوادر درنے پر پر تشدد کریک ڈاؤن نہ کیا جاتا بلکہ مولانا اہدائیت رحمان بلوچ کے چارٹراب ڈیمانڈ پر عمل کر کے عوامی اہم مسائل کو حل کیا جاتا مولانا اہدائیت رحمان بلوچ نے عام عوام مزدور ماہیگیر اور دہتان کے مسائل کو زبان دی ہے ان کے حل کے لیے جدوجہد کرنے والے کو جیل میں بند چرنا کیا معنی رکھتا ہے ایک عوامی رہنما کو کسی درشت گرد کی طرح پیش کیا جا رہا ہے آج مولانا اہدائیت رحمان بلوچ جیل میں کہہ رہے تو کیا بلوستان سمیت گوادر کے مسائل حل ہوئے ہیں کیا حق دو تحریک کے کارکنام پر تشدد کر کے انہیں جیلوں میں بند کر کے عوامی تحریک پر کریک ڈاؤن کر کے مسائل حل ہو گئے ہیں جی نہیں مسائل آج بھی جونکہ تو ہیں بلکہ مزید بڑھ گئے ہیں جس دن سے حق دو تحریک کے دھرنے پر سرکار نے گریٹ ڈاؤن کیا ہے اس دن سے لے کر آج ترکور مکران میں اور بلخصوص گوادر اور کیچ میں افرا تفریقہ معاول ہیں سیاسی سرگرگی گرمیوں پر قدغن ہیں مسائل پر بات کرنے پر ایفائرز ہیں شہر میں دفعہ سو چوالیس رائج ہیں بہر بلوچ میں ٹالرز کی بھرمار ہے پارڈر پر بتا سسٹم پہلے سے زیادہ عام ہے ڈالر کی طرح روزانہ ٹوپن کی ریڈ بڑھتا جا رہا ہے چیک پوسٹ پر عوام ناس کی پھر سے تضلیل جاری ہے پانی، صحت، بجلی کی سہولیات کا حال آج بھی ابتر ہے گوادر اور کیچ میں ڈپٹی کمیشنرز کے ذریعے آمرانہ نظام چلائے جا رہا ہے یوں لگتا ہے جیسے گوادر اور کیچ میں آئین محتل ہو گیا ہے اور ان دو ازلام امرجنسی نافذ ہیں بلوستان حکومت کی آمرانہ طرز عمل کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا حکومت بلوستان ہے جو غیر انسانی اور غیر اخلاقی روی ہے مکران اور حفد تیری بلوستان کے کارکنام کے ساتھ رکھا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کے زمرے میں آتے ہیں لیکن یہاں سیاسی جماعتیں خاموش تماشا ہی بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ قطار میں اپنی اپنی باریوں کا انتظار کر رہے ہیں ان تمام باتوں کے بعد ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں اگر مولانا حدیت رحمہ مبروچ کو جلد از جلد ریاہ نہیں کیا گیا کارکنام پر جھوٹے مقدمات ختم نہیں کیے گئے اور حفد تیری کی عوامی مطالبات پر عمل درامت نہیں کیا گیا تو احتجاج کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ حفد تیری پھر سے شروع کرنے جا رہا ہے جس سے سب سے پہلے نو مارچ کو ایک عوامی ریلی نکھا لی جائے گی گوادر شہر میں اور اس کے بعد خواتین کی ریلی، لانگ مارچ، بھو پرطال، جھیل برو تیری کے علاوہ ہمارے پاس کہیں سیاسی جمہوری، طریقے اور اختیارات ہے جس پر ہم اپنے قائد اور عوام کیلئے برپور آواز اٹھائیں گے ان سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے سرکار یا انتظامیاں کی جانب سے کسی قسم کی قدغن اب ہمیں قبول نہیں اور حق تو تیری کا ایسی کسی چیز کو قبول نہیں کرے گی اگر ہمیں سیاسی وعائنی جدوجہد سے روپنے کی کوشش کی گئی تو اس کا برپور جواب دیا جائے گا اب عوام کسی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کرے گی اور اپنے قائد اور حقوق کے لیے کسی قسم کی جدوجہد اور قربانی سے دھرگ نہیں کرے گی اگر اس دوران انتظامیاں یا سرکار نے طاقت کا استعمال کیا یا طاقت سے عوام کو روپنے کی کوشش کی تو حالات کی خرابی کی اور ابتری کی ذمہ دار سرکار وہ فا ذلہ انتظامیاں ہو یا صوبہ ہی سرکاروں اس کے ذمہ دار خود ہوں گے تو کسی قسم کو ہsoftر کرنے کے لیے کسی قسم гоばい